بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آلپائن اکیڈمی سجدیک فیزیکس کلاس نائنھ میٹریک سنتیکس بک بورد یا مشروع آج جو ٹاپکس ہم اس سلائیڈ میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے چپٹر نوبر سیون کے سرکلر موشن آنگ گریوٹیشن کے لا آف یونیورس آف گریوٹیشن گریوٹیشنل کونسٹرنٹ ماس آف ایرث ویلی آف جی جی مینز گریوٹی جب بھی ہم کسی ہائیڈ تے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو ڈکریز ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آرٹیفیشل سیٹلیٹس اور آرپیٹل ویلوسٹیز مینز ایک آرپیٹ کے اندر جب ایک آبجیکٹ یا ایک بارڈی ریوالو کرتا ہے کس سپیڈ سے کرتا ہے کتنی سپیڈ سے کرتا ہے اس کے بارے میں لاؤ اف یونیورسل گریوٹیشن دنیا میں کتنے بھی اوبجیکٹس ہیں یا جب بھی جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں سب آپس میں ایک فورس آف اٹریکشن رکھتے ہیں مثال لیتے ہیں بھی دو اوبجیکٹس کی دو اوبجیکٹس ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں آخر ان اوبجیکٹس کی اٹریکشن جو فورس ہے وہ کیا ہے نیوٹرن کے لاؤ کے مطابق وہ فورس ٹیریکٹلی پروپرشنل ہے ان دونوں اوبجیکٹس کی ماسس سے تو جتنی ماسس زیادہ بڑی ہوں گی اتنی ہی ان دونوں فورس کے بیچ میں یا ان دونوں ماسس کے بیچ میں فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی لیکن انورسلی پروپرشنل ہے کس کے سکوائر آف ڈسٹنس بیٹنین دیں جو ان کی بیچ میں دسٹنس ہے جو آر ہے جو ان کا ریڈیس ہے اگر ہم اس اس کو بڑھا دیتے ہیں تو فورس آف اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس ریڈیس کو کم کر دیتے ہیں تو فورس آف اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انورسلی پروپرشنل ہے تو یہاں پر یہی ڈیریویشن ہے فورس ڈیریکٹلی پروپرشنل تھی دہ ماسس ان انورسلی پروپرشنل تھی دہ سکوائر آف ڈسٹنس بیٹین دیں اب ہمیں پروپرپرشنلیٹی کی سین ختم کرنی ہے یہاں پر جو کانسٹرن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے گرابیٹیشنل کانسٹرن جس کی ویلی ہے 6.67 into 10 to power 11 نیٹرن پر میٹر سکوئر into kg کلو گرام سکوئر دوسری ویلی ہے ہمارے پاس دائن میں g is equal to 6.67 into 10 to power 8 دائن میٹر سکوئر پر kg سکوئر ہمارے پاس جو فورسس معلوم کرنے کے لیے جو فارملا ہے وہ ہے f is equal to g m1 m2 into upon r square اب ہم ایک example solve کرتے ہیں the mass of planet jupiter is 1.9 into 10 to power 27 kg یہ mass ہے کس کی jupiter کی اور the mass of sun is 2 into 10 to power 30 kg یہ mass ہے کس کی sun کی ہمارے پاس دو masses ہوگی ایک mass of jupiter ایک mass of sun if the distance between them is 7.8 into 10 to power 11 meter یہ کیا ہے یہ distance ہے کس کے بیچ میں sun اور jupiter کے بیچ میں اور اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم radius کہیں گے اس کو ہم r کہیں گے find the gravitational force of sun on jupiter ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں gravitational force معلوم کرنا ہے کس کی sun کی jupiter پر تو ہم پہلے ہی پچھلی سرائیڈ میں فارملا پڑھ کر آئے ہیں جو ہمارے پاس ہے f is equal to g m1 m2 upon r square تو ہمارے پاس data لکھا ہوا ہے mass of jupiter, mass of sun, radius جو sun اور jupiter کے بیچ میں ہے اور gravitational constant یہ quantity fix ہے ہماری جس کی value ہے 6.67 into 10 to power minus 11 newton meter square per kg square اب ہمارے پاس فارملا ہے فارملا کے اندر جب ہم values put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس simple answer آ جاتا ہے 0.4166 into 10 to power 23 newton universal gravitational constant g اس کی value ہے 6.67 newton 10 to power minus 11 this value is constant it is gravitational force of attraction between two bodies cavendish was first scientist who performed this experiment newton's statement everybody in this universe attract each other with a force which is directly proportionally product of masses and universal proportionally to the square of distance between them یہ law ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس ایک force کے لیے تو کیا آخر کس force سے دو objects یا دو bodies آپس میں اٹریک کرتے ہیں وہ ہم نے ڈرائب کیا ہے پچھلی سلائیڈ میں جو ہے f physical to g m1 ایک ماس body کا m capital دوسری body کا mass اور r square یہ ہے distance ان bodies کے بیچ جب ہم نوٹ کرتے ہیں تو ایک thread کے اندر مثال کے طور پر ہم نے اگر focus کرتے ہیں تو دو bodies کو آپس میں جب بھی وہ سنا ہمارے پہ رہے تھے کہ ایک example ہے جہاں example میں دیکھیں کہ دو bodies ہیں ٹھیک ہے یہ rotate کرتے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دو bodies کے بیچ میں یہ length ہے جن کا radius ہے اور یہ دو masses ہیں ٹھیک ہے تو آپس میں جب force of attraction ہوتی ہے تو اس کی ڈی 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 ٹھیک ہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں سی کو ہم اگر ایس کی جگہ پر رکھ کر اور ڈی کو اس طرف رکھ کر ڈی کو اس طرف جا کے ملٹی لائے کرتے تھے تو ہمارے بات ایک نئی ایک بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب طور پری ڈی ہوتا ہے اس موشن کی واجہ سے اٹریکشن کی واجہ سے طور پری ڈی ڈی ہو رہتا ہے اگر طور پری ڈی ہوتا ہے ظاہر ہے کچھ اینگل بھی ہوگی ایک ٹھیک 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 ہوتا ہے ڈی اگر جتنی بھی زیادہ ہم اس کے اندر ایک تھریڈ میں ہم اب ایک اگزیمپل تھوڑی سی شورٹ آپ کے آسان ہی آپ کے سمجھ لئے رہیتے ہیں جب بھی آپ پتھر کو ایک ٹھریڈ کے ساتھ نوٹ میں باندھ جتنی سپیڈ سے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو فنگر ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ تھیٹ کر دی ہو اس کو اتنا ہی زیادہ تھیٹ دے رہیے سے جس کی وجہ سے روٹیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے طور اس کا بڑھتا جاتا ہے سمیلر بات آپ یہاں پر لے کر رہا رہے اور ادھر ہم ملٹیپلاہ کریں گے کس کے ساتھ سی کے ساتھ سی جو ہے وہ پرپرشنلی کونسٹنٹ ویلیو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مینرچر آف مٹیرل پہ کے آخر جو دو اپجیکٹ سے ان کا مٹیرل کیا ہے یا ان کی نیچر کیا ہے تو سب جب ہم سی کی ویلیو معلوم کرنے کے لئے سال کر رہے ہیں تو ہمارا پاس ایکویشن بن جاتی ہے آپ کے سامنے لکھے ہے جی ایک آر سکوائر اپون سی جی ایک آر سکوائر سی چیٹا جی ایم اور ایم کیپیٹر ماس آف ارث ارث کا آخر ماس کتنا ہے آپ اپنے آپ کو خود ایک منٹ کے لئے سپوز کر لیں کہ آپ ارث کے اوپر اس پوائنٹ پر کھنے ٹھیک یہ آپ کی پوری ارث ہے ٹھیک تو آپ کے اور ارث کے بیچ میں جو باڈی ہے ان کے بیچ میں ایک فورس آف اٹریکشن ہوگی تو ادھر ہم ایک 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 ہمارا پاس جو فارملہ ہے جو ہے f is equal to g m m e upon r square ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک mass آپ کی اور ایک mass ارث کی ٹھیک r square means جو radius ہے جو radius آپ کے اور ارث کے بیچ کا ٹھیک ہے ہم اس کو solve کرتے ہیں f کو f کیا تو ہم ویڈ کو convert کر سکتے ہیں کس میں mg میں جو سنادھر کیا ٹھیک ہے پھر جو small m ہے اور capital m ہیں یہ دونوں آپ میں cancel ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈ ہے یہ آپ کی body کا ہے ٹھیک ہے جو کس پر ہے جو ارث پر ہے تو اس سے ہم ہم ہمارے پاس جو ایکویشن بچ تی ہے وہ جی ہے جی ایکوال جو capital جی ایم ای اپون آر سکوائر اب جی کی ویلیو کی تو ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے آر سکوائر کی ویلیو بھی ہمیں معلوم ہے اور جی ہمارے پاس مال والا بھی constant ہے تو اور ہمیں مال زیدہ لکھے ہوئی ہیں جب پٹ کر کر آپ ایسٹیمیٹڈ آنسر یا ایک ایسٹیمیٹڈ آنسر ویلیو ملتی ہے ویلیو آف جی ڈکریس آلتیٹوٹ آپ جب بھی سموندری سطح پر چڑ جائیں تو آپ دونوں طرف پر گریویٹی ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ گریویٹی جب ہائٹ آتی ہے اس کے ساتھ گریویٹی میں ویرییشن آتی ہے گریویٹی چینج ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اس کو پروف کرنے کے لئے ہمارے پاس ہمیں کچھ ڈیرویشن سے گزارنا ہوگا آئیں ابھی ہم اس ڈیرویشن یا ان ایکزیمپل سے یا ان فارمولا سے ہم سب سے پہلے تو ہمارے پاس f is equal to g m1 e upon r square یہ ہمارے پاس سمپل فارمولا ہے جو ہم پچھلی سلائٹس میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کیا ہے f is equal to g m1 m2 m1 m1 m2 m2 و ڈیرویشن میں مڈیو 10 ڈیوریشن ڈیو اے م ڈیو کو ہم لکھ سکتے ہیں ایم جی ادھر سے ایم اور سیمال ایم اور سیمال ایم آپس میں کینسل ہو گئے ہمارا پاس ایکویشن کیا بچی جی سیمال جی اس ایکوال جو کیپیٹل جی ایم ای اپن آر سکوائر اب ہم ایس در سے دیکھیں اگر ایکویشن کو ہم فوکس کریں تو ایکویشن کہتی ہے کہ سیمال جی کی جو ویلیو ہے وہ انورسری پرپورشنل ہے کس کے ریڈیس کے ٹھیک ہے اگر بوڈی آپ مثال کے طور پہلے یہاں پر کھڑے تھے اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگئے اس پوائنٹ پر تو آپ نے کیا کیا آپ نے ایک ڈسٹنس کور کیا ہے ڈسٹنس کیا ہے ایچ آپ نے اتنے ڈسٹنس کور کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کے آپ کا ریڈیس میں ڈیفرنس آ گیا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس گریوٹی ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی ایچ کہ جو ہائٹ پر آنے کے بعد کیا گریوٹی ہے وہ ہے جی ایم ای اپون آر پلس ایچ ہول سکوائر اب یہ ایچ جو ہے یہ آر پلس ایچ ہم اس کی ایکویشن کو ایکویشن 7.7 کو ایکویشن 7.6 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ڈیویشن کے بعد ہم ہمارے پاس کچھ یہ ویلیوز یہ ایکویشن بن جاتی ہے ہاں پھر آئے ہم اس ایکویشن کو سول کرتے ہیں جس طرح ڈیویشن کی سائن تھی ڈیویشن کو اگر ہم ملٹیپلاہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو جو ڈیویشنیٹر اور نیومیریٹر میں جاتا ہے اور نیومیریٹر ڈیویشنیٹر میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ہے جی ایچ اپون جی اس ایکوال ٹو جی کیپٹل جی ایم ای اپون آر پلس ایچ ہول سکوائر انٹو آر اپون جی ایم ای ای ایہاں سے جی ایم ای جی ایم ای کینسل ہو گئے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکویشن میں کیا بچا آر اسکوائر اپون آر پلس ایچ ہول سکوائر اب ہم ہم ہماری سمپلی سٹی کے لیے جو آر کی ویلیو ہے کچھ ایکویشن جسے ہمارے پاس یہاں لکھی ہوئی ہے یہ ایکویشن تو ہم اس کو کچھ اس طرح کنورٹ کر دیتے ہیں کہ ون تو ادھر ہے ون کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہمارے آر اسکوائر کی ویلیو ہے اس کو ہم ایک نٹ ہاں تو اب ہم ہمارے پاس ہے آر اسکوائر کی ویلیو آر اسکوائر کو ہم اوپر سے نیچے لے کر آتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس ایکویشن کو جس طرح لکھی ہوئی ہے آر پلس ایچ ہول سکوائر اب آر اسکوائر لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ ہماری آسانی کے لیے میں نے کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس ریڈیکل کو یہ ہول سکوائر ہے ہم جب اس کو کھولتے ہیں تو فرمولہ ہمارے پاس کیا ہے آر اسکوائر ایسکوائر پلس ٹو ای بی پلس بی اسکوائر تو ہم اسی فرمولے کے ذاتھ کھول دیں گے ٹھیک ہے تو جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ سمپلیفائی ہونے کے بعد کچھ اس طرح ایکویشن بن جائے گی اب ہم اس ایکویشن کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر اب یہ جو ویلیو ہے ایچ سکوائر اور آر اسکوائر کی یہ اتنی چھوٹی ہو جائیں گی یہ اتنی چھوٹی ہو جائیں گے کہ جس طرح جیسے ہی ہے جیسے ہی آپ ہائٹ بڑھاتے جائیں گے ایچ کی ویلیو بڑھتی جائے گی ایچ کی ویلیو اگر بڑھتی جائے گی تو ریڈیس بھی بڑھتا جائے گا تو مینس یہ دونوں جتنی بھی ویلیوز بڑی سے بڑی ہوتے جائیں گے کہ ان کے آپس میں ڈیویشن کے بعد ان کے آنسر اتنے ہی زیادہ چھوٹے آتے جائیں گے تو ہم ان دو ویلیوز کو آپس میں ان دو ویلیوز کو اس ایکویشن سے نگلیٹ کر دیتے ہیں ان ویلیوز کو جس سے رہا ہم ہم کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچتا ہے ہمارا پاس بچتا ہے اوپون 1 پلس 2H اپون 1 پلس 2H ہم اس کو 1 پلس 2H کو بریکٹ کر کر یہاں پر پلس کی سائن ہو اوپر چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا مائنس سے سائن آجائے گی جو ہم نے اس طرح لکھی ہے میں انا سی سائن یہا پر ہائلیٹڈ ہے اب مائنس سے سائن کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک میتھڑ ہے میں میتھڑ کی derivation پہ نہیں جاتا ہے لیکن آپ simplicity کے لئے بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ جو minus کی sign ہے اگر ہم internally اگر ہمیں اوپر سے minus کی sign minus 1 کو ختم کرنا ہے تو just ہم اندر کی sign جو اندر میں value ہے جو plus کی sign ہے اس کو ہم change کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے 1 minus 2H upon R یہ minus آ جائے گا کیونکہ ہمیں اوپر کی sign ہم نے change کر دی ہے اب ہمارے پاس ہے gh upon g is equal to 1 minus 2H upon R تو ہمیں کس کی value چاہیے ہمیں gravity چاہیے کس کی جو height پر کہہ gravity ہے تو اس کے لئے پھر ہم g divide کر رہا اس طرف جا کر multiply کرے گا یہ equation ہمیں show کرتا ہے کہ gh کی value decrease ہوتی ہے altitude کے ساتھ ہم جس طرح height بڑھاتے جائیں گے تو ہمارے پاس R کی value بڑھتی جائے گی اور ان دونوں values کا ان دونوں کا 2H upon R کا جو ratio ہوگا وہ کم سے کم تر آتا جائے گا اور ایک value values ہم جتنے مند کی values بڑھاتے جائیں گے تو ان کا ratio جو ہے وہ آتا جائے گا اور پھر جب ہم اس کو ایسے minus کریں گے اس ratio کو جب ہم 1 سے minus کریں گے تو values جتنے ہی زیادہ ہم بڑھاتے جائیں گے ان کا ratio کے بعد جب subtraction ہوگی وہ اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اور پھر ہم اس value کو G کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں سے ہمیں value ملتی جائے گی اب مثال لے لیں کہ ہمارے پاس H کی جو value ہے جو H کی value ہے وہ ہے ہمارے پاس 2 اور R ہے ہمارے پاس 5 اب اگر ہم 2 کو 4 2 into 2 کیا آتا ہے 4 4 divide by 5 جب ہم 1 میں سے minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 0.2 اور جب ہم اس کو G کی value کے ساتھ جو ہے 9.81 اس کے ساتھ جب ہم multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 1.96 اب یہ gravity ہے کس کی gravity ہے GH کی اور یہ gravity تاہرے کم ہے کس سے 9.81 تو اسی طرح سے ہی اگر ہمارے پاس variations آتی رہیں گی یا ہم height بڑھاتے جائیں گے تو GH کی value کم سے کم تر ہوتی جائے گی artificial satellites جس طرح ہمارے پاس جس طرح ہم خود sun کے around میں revolve کر رہے ہیں ہمارے around میں moon revolve کر رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس satellites ہوتی ہیں جو ہم launch کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سگنلز ہیں ہم کی transmission easy ہو اور ہمارے پاس data transmit زیادہ بہتر نمونے سے ہو سکے اور ہم nature کو اور اچھے نمونے سے study کر سکے ہم ایسی satellites کو launch کرتے ہیں جو ہمارے earth میں round میں revolve کرتی ہیں یہ satellites revolve کر پاتی ہے basically the force of gravity provides centripetal force for them to be revolving around جو ہمارے centripetal force ہے جو ہمارے force of gravity centripetal force پروائیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہی یہ ساری bodies ہمارے surrounding میں revolve کر رہی ہوتی ہیں ان کا ایک speed ان کا time اور ان کا ایک access جن کا orbit ہوتا ہے جس کے اندر سیٹلائٹ اور planets اپنے اپنے orbit میں revolve کر رہے ہوتی ہیں orbital velocity basically جس کی وجہ سے جو objects ہیں وہ اپنے surrounding میں orbit میں revolve کر رہے ہوتے ہیں ہمیں orbiter velocity کس کی earth کی تو ہم کس طرح معلوم کریں ہمارے پاس سب سے پہلے equation ہے ہمارے پاس newton log f is equal to m1 m2 upon r square multiply by g تو ہم اس equation کو mass of earth کی values میں put کر کر یا mass of earth رکھ کر ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آجاتے equation gravitational force کی fc is equal to gme mass of earth multiply by m divide by r square اس کے بعد centripetal force fc is equal to mv square upon r دراصل یہ دونوں forces ہیں اور forces کو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے equal to رکھ سکتے ہیں جس طرح میں نہیں آ رکھا ہے تو ہم similar کچھ cancellations ہو رہی ہیں cancellations کر دیں گے r کی اور m کی کی cancellation ہو رہی تو ہمارے وقت سے simple equation بن جاتی ہے کیا ہے v square is equal to gme upon r اب ہم ایک اور equation رکھتے ہیں کہ جیسے کہ acceleration ہو رہی ہے کس کی وجہ سے gravity جیسے تو ہم f is equal to gme upon r square multiply by m ہم f کی جگہ پر w اور پھر w کی جگہ پر mg f is equal to w w is equal to mg لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح لکھ کر رکھتیا ٹھیک ہے اب ادھر کچھ cancellation ہو رہی ہے m کی ویلیو کی تو ہمارے پاس last میں کیا بچتا ہے g is equal to gme upon r square r square ہے ہم r کو break کر r square کو break کر دیتے ہیں r into r میں r r کو ہم g sasad multiply کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک اور question مل جاتی ہے اب یہ جو gme upon r یہ value کچھ ہمیں familiar لگ رہی ہے جو اوپر سے solve کر رہے v square ki value put کر سکتے ہیں تو v square is equal to g r ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیئے ہمیں orbital lost ہی چاہیئے ہم radical کی sign apply کرتے ہیں دونوں sides پر تو v square ختم ہو جائے گا اور ہمیں مل جائے v is equal to radical g r اب satellite revolve کر دی radius of r fixed quantity اور g value بھی fixed quantity ہے تو values کو put کر کر ہمارے پاس value آتی ہے 7920 km per second آپ شکریہ آپ کو ابھی کوئی بھی ہم سے سوال پوچھنا ہو تو ہماری e-mail it was given ہے اور ہمارا whatsapp number بھی given ہے kindly don't forget to like share and subscribe our channel ہاں دوسری بات آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ نیچے comments میں بھی mention سوال کر سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے thank you